السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل ہنگری کمی آئی ہوپ میرے یوٹیوب فیملی بلکل ٹھیک ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنے گھر میں عباد رکھے خوش رکھے ڈیر ساری خوشیاں عطا فرمائے صحت عطا فرمائے آمین تو چلیں آج کا ولوگ کرتے ہیں شروع تو آج جو تھی وہ باری تھی سٹوف کلیننگ کی اور جو سٹوف کے نیچے جیسے آپ کو نظر آرہا ہے یہ میری بہت زیادہ اویلی اور گھنٹی ہو جاتی ہے سپیسیفکلی جو سائٹ کا پارٹ ہے یہ والی جگہ نیچے سے اور دیوار تو یہ جو ہے میں ویسے ہی ہوئی اپنا سولیشن ڈال کے وینیگر ووٹر والا تو اس کو میں تھوڑی دل کے لیے چھوڑ دیتی ہوں اس کے بعد میں آکے دوبارہ سے اس کو جو ہے نا وہ سٹیل بول سے ساف کرتی ہوں یہ فوراں اتر جاتا ہے جو چکنائی لگی ہوتی ہے یہ موپ وغیرہ سے نہیں اترتی اگر میں موپ لگاتے بھی ہوں تو موپ بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے اس لئے میں اس کو سٹیل بول سے ساف کر لیتی ہوں ویکلی اس کو کرنا پڑتا ہے یا پھر اٹلیسٹ ونس ان ٹو ویکس بہت زیادہ اگر گندہ ہو جائے تو ویکلی تو لازمی کرنا پڑتا ہے تو یہ دیوار پر بھی بہت چھینٹے پڑ جاتی ہیں کیونکہ چولا بلکل پاس ہے اس وجہ سے اس پر بہت چھینٹے پڑ جاتی ہیں تو وہ آئل کا جو ریزیڈی ہوتا ہے یہ دیوار سے بھی اسی طرح یہ میں نے سٹیل بول ہی ہے وہ سپری کر کے چھوڑتی ہوں ایک بار دوبارہ مار کے اور سٹیل بول سے ساف کر لیتی ہوں پھر یہ جگہ میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا اور پھر میں دیوار بھی پانی سے اس طرح دھو لیتی ہوں مجھے اوائیڈ کیجئے گا میں نے شاور لینا تھا تو میں نے تیلویل لگایا ہوا تھا تو میں نے کہا میں یہ ساف کر لوں کیا آپ کو پتہ ہے یہ سفائی کرنے کے بعد بندہ گندہ ہو جاتا ہے تو یہ جو نیکس ڈے تھا جب میں نے پورا کیا تھا کیابنیٹس کی کلیننگ کی تھی تو میں نے کہا میں نے اس دن کچن نہیں دویا تھا فرش میں نے کہا سٹوو ساف کر کے تو میں پھر دوں گی ورنہ دبل کام ہو جاتا تو سٹوو جو تھا اس کے اوپر میں نے جو جیف کریم وغیرہ وہ نہیں ڈالا تھا میں نے ونیگر اور وہی سولیشن جو ہے وہ ڈالا تھا سٹوو جو ہے میرا سائیڈو سے بہت زیادہ گندہ ہوا تھا تو یہ چھوری لے کے اس کے اوپر میں نے ٹیشو لگا کے تو سائیڈو پر یہ ڈالتا کس قدر اس کے اندر سے گند نکل رہا تھا حالانکہ میں بہت ساف کرتی ہوں پھر بھی اندر زائر چلائی جاتا ہے تو یہ چھوری آپ لے لیں نوک والی چھوری ٹھیک ہے کہ آپ کی چھوری اگر پرانی کوئی ہے تو آپ ڈائریکٹ بھی مار سکتے ہیں نہیں تو اوپر آپ ٹیشو لگا لیں یا کوئی پرانا کپڑا لپیٹ لیں اس طرح آپ کی چھوری خراب نہیں ہوگی اور اندر سے بہت گریس اور گن نکلتا ہے اور یہ جو سائیڈز تھی جو رائٹ والی سائیڈ ہوتی ہے یہ کیونکہ کاؤنٹر کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ اتنی گندی نہیں ہوتی اس پر بہت کم داگ وغیرہ لگتے ہیں رائٹ کی طرف زیادہ پڑتا ہے اور یہ شیشہ جو ہے اس کے لئے سے بہت گندہ ہوا تھا اندر سے تو ویسے گندہ ہوتا ہے اوپر سے بھی ہوا تھا جو میں نے سفائی کی تھی ساری تو اس کے لئے بہت ساری چھینٹیں ساری پڑی تھی لیکن میں نے اس کو ساف نہیں کیا تھا میں نے کہا کہ ایک ہی بار اب میں اس کو ساف کروں گی تو یہ الحمدللہ بالکل ساف ہو گیا تھا شیشے پر میں سٹیل بول مار لیتی ہوں کیونکہ اوپر وہ جو آئل ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے ویسے تو میں روز ساف کرتی ہی ہوں لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے وہ دسٹر سے اور پانی سے ساف کرنے سے فرق ہوتا ہے اس طرح ساف کرنے سے فرق ہوتا ہے تو یہ جو چولے کے اوپر والے پارٹس تھے سارے وہ جو سارے چولہ کا اوپر والے سارے حصے تھے وہ میں اس میں بھگو دیئے تھے وینیگر اور بیکنگ سوڈا اور فیری والے پانی میں بھگو دیئے تھے تو وہ میں سارے اس کے اندر بھگوئے تھے ان کو باب میں میں نے واش کر لیا تھا تو اسی طرح آپ بھی ایسے کریں وہ اس پر جتنی چکنائی یا داگ وغیرہ ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں اور ایک اور میری بڑی اچھی دریافت ہوئی اس میرے کوکنگ رینج کو لے کے یہ جو نیچے والا حصہ ہے یہ ایکچلی سٹوریج ہے اور یہ مجھے پتا چلا جب میں نے ایک آن لائن میں نے دیکھا میں ایسی دیکھ رہی تھی کوکنگ رینج دیکھ رہی تھی تو اس کے نیچے یہ اوپن تھا تو یہ سٹوریج تھا تو میں نے ایسی نا کیوریوس ہو کے تو میں اپنے کیچن میں آئی اور میں نے کہا میں ابھی یہ چیک کروں یہ کھلتا ہے کیا نہیں کھلتا اور یہ کھلتا ہے جی اور میں نے کہا کیا ہی بات ہے اور یہ اندر سے بلکل برینڈ نیو تھا میں نے یوز لیا ہوا ہے یہ کوکنگ رینج تو یہ بلکل ہی برینڈ نیو تھا نیچے سے سارا جو ہے نیچے آپ رکھ سکتے ہو بیکنگ کی ٹائم آپ کو نکال کے باہر رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی نیچے اتنا اچھا سٹوریج کا ریک ہے میں نے کہا کیا ہی بات ہے پورا سال ہو گیا اور پھر جا کے پتا چلا یہ ہو گیا بگل میں وجہ شہر میں ڈینڈورا تو پھر مجھے پتا چلا تو یہ میں نے اس دن سب کو بتایا احمد آئے کام سے میں نے کہا احمد یہ دیکھی میں نے ایک نئی دریافت ہوئی ہے he was also shocked تو بس یہ سٹووو پیچھے سے میں نے صاف نہیں کیا تھا میرا دل نہیں کیا اس کو صاف کرنے کا تو یہ جو نیچے جگہ تھی یہاں پر میں نے پانی ڈال کے وائپر لگا لیا تھا سب سے پہلے تاکہ میں سٹووو کو پیچھے کر سکوں اور کیونکہ بعد مجھے پورا فرس صاف کرنا تھا چولا جو ہے وہ الحمدللہ بلکل یہ کوکنگ ریج بلکل صاف ہو گیا تھا چمک گیا تھا مجھے جیف کریم لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی وینیگر اور اس سے ہی صاف ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں ضروری نہیں کہ آپ مہنگے پرڈکٹس لگائیں تو آپ صفائی کر سکتے ہیں اس طرح بھی صاف ہو جاتا ہے آپ کو کوئی زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ساتھ اس ساتھ میں نے کہا اپنی دسپن بھی دھو لیتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو بتا ہے گندی ہو جاتی ہے بہت جلدی اور اچھا اگر آپ کی دسپن میں سے سمیل لاتی جیسے کچڑے وغیرہ کی تو آپ نیچے ایک چھوٹا سا بیگ یا کوئی سترہ کا پاوش دے کے اس کے اندر بیکنگ سوڈا ڈال کے تو آپ نیچے رکھیں بیکنگ سوڈا وہ سمیل ابزورب کرتا ہے ٹھیک ہے یہ جو سارے پارٹس یہ میں دھو لیے تھے جیسے میں نے آپ کو بتایا بیکنگ سوڈا اور اس میں وینیگر میں ڈال کے پانی میں توش کر کے تو میں نے اوپر رکھ دی یہ کریڈلز بھی یہ بھی جو گریڈلز ہیں یہ بھی میں نے اوپر ویسے رکھ دی کیونکہ دل چاہتا ہے چینج کرنے کا وہ جو موٹی والی ہوتی ہے پر وہ ملتی نہیں ہے پاکہ فرش ووی جیسے سرف ڈال کے تو میں نے دھو لیا تھا پھر یہ موپ لگا دیا تھا اور میرا کچن جو ہے وہ چمک گیا تھا الحمدللہ سارا میرا کام مجھے وہ بہترین ہو گیا تھا یہ موپ بہت ہینڈی ہے بہت زبردست ہے آئی ہوپ آپ کو آج کئی چوڑا سا ولوگ پسند آیا ہوگا پسند آئے تو پلیز ڈو لائک شیئر سبسکرائب اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالی ہمیشہ آپ کا حمی و ناصر رہے ملتے ہیں اگلے ولوگ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ کچھ نئی صفائی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکی گا اللہ حافظ